اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہی اس ویڈیو میں ہم اسلامیت کے ایم سی گیو ڈسکس کریں گے ایم سی گیو 11 ہے ہمارے پاس خطیب الانبیاء was the title of option D پروفیٹ شوہیب علیہ السلام حضرت شوہیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے ٹھیک ہے گیارہ دفعہ حضرت شوہیب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آیا ہے اہل مدین اور اصحاب الایکہ کے نام سے نیکسٹ ایم سی گیو ہے ہمارے پاس نماز کصوف is offered at the time of dash تو اس میں correct answer ہے ہمارے پاس option A lunar eclipse نماز کصوف کس ٹائم پڑھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہے کہ چان گرہن کے وقت نماز کصوف پڑھی جاتی ہیں پانچ ہیجری گونبی علیہ السلام نے نماز کصوف پڑھائی تھی ٹھیک ہے یہ دو رکعت کے نفل ہوتی ہیں دو رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہیں ترٹین نمبر ایم سی گیو ہے ہمارے پاس dash tax outsource of life bearing creatures ٹھیک ہے تو اس میں correct answer ہے option D ازرائیل علیہ السلام تاریخ کی کتابوں میں ازرائیل علیہ السلام کا نام عبدالجبار اور عبدالیحیہ بھی آیا ہے ہر زی روح کے روح کو قبض کرنے والا عزرت ازرائیل علیہ السلام ہے ٹھیک ہے ان کو موت کا فرشتہ کہتے ہیں نیکسٹ ایم سی گیو ہے ہمارے پاس name the angel who was appointed to deliver message to prophet محمد صلی اللہ علیہ السلام from Allah وہ کون سا فرشتہ ہے جو message کو deliver کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا message نبی علیہ السلام کو deliver کرتا ہے تو اس میں correct answer option A ہے جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے الامین بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی گیو ہے ہمارے پاس cave hira is in the dash mountain تو اس میں correct answer option D ہے unnour ٹھیک ہے نور پہاڑ میں واقعہ غارِ hira ہے نور پہاڑ میں واقعہ ایک غار ہے جسے غارِ hira کہا جاتا ہے تو correct answer کیا ہے unnour نیکسٹ ایم سی گیو ہے ہمارے پاس the first masjid most on the surface of earth is تو اس میں correct answer option D ہے مسجد کبہ یعنی سب سے پہلے جو زمین پہ مسجد تعمیر کی گئی ہیں تو وہ مسجد کبہ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی گیو ہے ہمارے پاس name the wife of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم who was daughter of عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اس میں correct answer ہے option C حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھی جسے جہتین ہجری میں نبی علیہ السلام نے ان سے نکاہ کیا تھا نیکسٹ ایم سی گیو ہے ہمارے پاس what was the relation between prophet اسماعیل علیہ السلام and prophet اسحاق علیہ السلام تو اس میں correct answer ہے ہمارے پاس option C brother ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بائی تھے اور ان کی عمر میں تقریباً تیرہ سال کا فرق تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان میں نبی علیہ السلام مبغوث ہوئے تھے اور prophet اسحاق علیہ السلام ہیں ان میں یوسف علیہ السلام یاکوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام مبغوث ہوئے ہیں نینٹین نمبر ایم سی گیو ہے ہمارے پاس prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ٹین ایئر نیکسٹ ایم سی گیو ہے ہمارے پاس تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس آپشن ڈی حضرت علی المرتضی رضوی اللہ تعالی عنہ الہدیبیہ کا واقعہ چھ ہجری کو پیش آیا اور اس کو صلیح ہدیبیہ کس وجہ سے کہتے ہیں اس کو بیتر رضوان بھی کہتے ہیں اور صلیح ہدیبیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک ہوا تھا جس کا نام ہدیبیہ تھا اور صلیح یہاں ہوا تھا تو اس وجہ سے اس کو صلیح ہدیبیہ کہتے ہیں اور اس کے جو شرائط تھے وہ حضرت علی رضوی اللہ تعالی عنہ نے لکھے تھے لیکن وہ چھ شرائط تھے اس کا صلیح ہدیبیہ کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ کا ارادہ کیا عمرے کا احرام باندھا قربانی کے اونٹ ساتھ لیے اور حکم دیا کہ ہتھیار باندھ کر نہ آئے صرف تلوار جو سفر کا ضروری عالی سمجھی جاتی ہیں تو شرط یہی ہوگا کہ کیا نیام میں بند رہے چودہ سو اصحاب مقام ذو الخلیفہ پہنچ کر قربانی کی ابتدا کی رسمیں ادا ہو گئی اور ان کے گردنوں میں قربانی کی علامت یعنی لوہے کے نال لگا دیئے گئے ٹھیک ہے قبیل خزاہ کا ایک شخص تھا قریش ان کے اسلام سے لاعلم تھے تو ان کو بیجا کے قریش کی خبر لائیں تو اسفان کے قریب کافلہ پہنچا تو اس نے خبر دی کہ تمام قبائل کو یکجہ کر کے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں آسکتے قریش نے بڑی زور سے جنگ کی تیاری کی اور غمیم تک پہنچ گئے اور ادھر نبی علیہ السلام کی فوج بھی وہاں پہنچ گئے خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے گوڑوں کی گرد اڑتی ہوئی نظر آئیں تو اس نے قریش کو خبر دی کہ نبی علیہ السلام خودیبیہ پہنچ گئے ہیں آگے بڑھے تو ایک ہوا تھا جو خالی تھا نبی علیہ السلام کے برکت سے اس میں پانی آیا اور جس سے سارے صحابہ کرام سیراب ہو گئے قریش کی فوج حملہ آور ہوئی لیکن سب گرفتار ہوئے اور نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا پھر صلح کے لئے گفتگو ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا لیکن انہوں نے معذرت کی پھر عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ایک عزیز آبان بن سعید کی حمایت میں مکہ گئے اور نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا تو انہوں نے نظر بند کر دیا اور یہاں پہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو کہ ساس لینا فرض سمجھا اور یہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببل کے درخت کے نیچے تشریف فرما کر صحابہ رضی اللہ عنہ سے جان نساری کی بیعت لی جس کو بیتر رضوان کہتے ہیں وہاں پہ مکہ میں قریش نے سحیل بن عمر کو سفیر بنا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا وہ نہایت فسیغ اور بلیغ تھے لوگوں نے اس فساخت اور بلاغت کی وجہ سے اس کو خطیب قریش کا خطاب بھی مل گیا صلح کی شرط یہی رکھی گئی کہ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرے کی قضاء ادا کرنے کے لیے آئیں گے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے معاہدے کے الفاظ کلم بند کی اور یہ چھ شرائط پر مشتمل دیں تو اس میں کریکٹ آنسر ہیں ہمارے پاس آپشن ڈی علی المرتضی رضی اللہ عنہ موسیقی